کوئی ہارنے جو ہے راجستان روائل سے سیکھے کمال ہی کر دیا کمال ہی کر دیا ٹریس اپ میں کیوں اپلیجیز کروں ریان پراغ نام کے گاؤں سے تو کبھی اچھی خبر آئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا دس رنگی شاندار فتح تھانکس ٹو پاڈی کال تھانکس ٹو ریان پراغ میں احران ہوں یار یقین کریں میں نے اپنی لائف میں ایسے ادھر ہوتا ہے تو ادھر جناب پراغ ہے پاڈی کال ہے ما شاء اللہ کیا بیٹنگ کرتے ہیں نمسکار دوستو جائی تو دوستو کل کا مائز تھرلر تو تھا لیکن لوگ سکورنگ تھرلر بہت ہی زبردست میسرہ اور ایل اے جی اور راجستان کے بیچ تھا جو کی ایل اے جی کی سٹارٹ بھی ایسی فگی فگی رہی جیسے کی راجستان کی بھی دونوں کی کل ملا کے سٹارٹنگ بلکل بیکار تھی سلو ریٹ تھی بہت ہی خراب تھی لیکن پارٹنریسپ گئی راجستان کی لیکن پھر بھی کئی نگے لکنو آگے رہا اور جیت گئے لیکن سب سے بڑی دکھ کی بات ہی ہے کہ ریان پراہ کو بار بار موقع ملتا ہے لیکن یہ بار بار پھیل ہو رہا ہے پتہ نہیں یہ کیا کھاکے آتا ہے زیادہ سبیس بولنگ زیلتا ہے پھر بھی شالہ ایسا ہی دن بناتا رہتا ہے اور اس کو پتہ نہیں اتنا موقع کیوں ملتے ہیں یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے اوپر سیکریٹ بات ہوگی کوئی بتائے گا بھی نہیں اور دیو در پیٹگل پھر تھوڑا بہت کھیلا اور فنیس نہیں کر پا ہے تو دوستو آر آر کی پروبلم یہی ہے کہ یہ ریان پراہ کے ساتھ بہت جاتے ہیں اور یہ درو جو ریل جو کی بہت ہی جبردست بیٹنگ کر رہے ہیں اور آتے ہی اس نے چکا لگانے کی کوشش کی تو ایسے بلے باجوں کو اوپر کیوں نہیں بھیجا جاتا ہے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پانک میڈیا نے بھی کیا کہا ہے راجستان کی ویٹنگ کے بارے میں اور ایل اے جی کی جیت کے بارے میں چلیے پھر دیکھتے ہیں کوئی ہارنا جو ہے راجستان روائل سے سیکھے کمال ہی کر دیا کمال ہی کر دیا ٹریس اب میں کیوں اپلاجیز کروں اکاچ چوپڑا صاحب سے کہ وہ چوپڑ کر رہے تھے یہ تو آر آر کو دس ہزار توپوں کی سلامی دیں جنہوں نے پوڈی کال اور پراہ کو جیسے سنسیشنل سٹارز رکھے ہوئے ہیں جن کے ہوتے ہوئے ستاسی رن گیارہ اشاریہ تین مالے پہلی وکیٹ فورٹی سیون رن کا پاور پلے اور اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی اگر یہ ہے کمال ہے میرا سلوٹ ہے یہ تو بھائی جو آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے جو آر آر کے پاس وہ تو ہمارے لیپ ٹاپ سیلیکٹر کے پاس بھی نہیں تھا کہ راول آپ نے بیٹنگ میں تو تباہی کی لیکن کپتانی میں آپ چھاگے وہ اس لیے چھاگے کہ بھائی جان وہ ایٹی سیون پہ کوئی آؤٹ نہیں ہے اور اس کے بعد چناب اگلے وکٹو اور پھر پرچیوں کی بہار ہے کمال ہی ہو گیا کمال ہی ہو گیا کمال ہی ہو گیا آہ ڈانسر دس رنگی شاندار فتح تھانکس ٹو پاڑی کال تھانکس ٹو ریان پراغ میں حران ہوں یار یقین کریں میں نے اپنی لائف میں ایسے ادھر ہوتا ہے تو ادھر جناب پراغ ہے پاڑی کال ہے ماشاءاللہ کیا آپ بیٹنگ کرتے ہیں ویل ڈان گیر راؤن آپ کی بیٹنگ تو انیس میں انیس پاور پلے بتیس میں انتالیس جو بھی ہے لیکن کمال ہے یار ایٹی سیون پہ پہلی وکٹ گر رہی ہے اکاون بالوں میں اڑسٹ رنگ چاہیے اور یہ دس رنگ سے ہار گئے سمیر غان والیکم السلام آپ سے اور پاک کا آپ کا اور پاکستان کا سارا حال اوہ بھائی پچ خراب نہیں تھی خدا کے بندوں کوئی اللہ کا خوف کرو یار سچ بولیں سچ بولیں ایٹی سیون رن ہو جس ٹیم کے گیارہ آور میں دس وکٹ پڑی ہو مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں پچ میں کیا تھا آپ بتائیں فورٹی سیون رن کا پاور پلے ہو پچ میں کیا تھا ان کا بھی چار میں یہی بیس اکیس ہی تھا اگر ان کے چار میں اٹھارہ تھے تو ان کا بھی یہی حال تھا لیکن نیکس ٹو آورز میں انہوں نے فورٹی سیون تک پچھایا مار مار کے دھنبا بنا دیا اشوین آنند کہہ رہے ہیں پان پراغ شیم کھول ریان دیکھیں بھائی بات یہ ہے آپ مانے نہ مانے یہ میچ راجستان روائل نے ایسے اس طرح پلیٹ میں رکھ کے پیش کی ہے کیا کہتے ہیں لس جی کو جو پچھ کا کہہ رہا ہے وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے زیادتی کر رہا ہے جھوٹ بور رہا ہے ڈرامے بازی کر رہا ہے بھائی دیکھیں بات یہ 87 رن بنے ہو گیرہ اشاریہ تین آور میں اکاون بالوں میں اکاون بالوں میں آپ کو 68 رن چاہیے نو وٹے پڑی ہیں اور جرل کو پراغ اور اس سے پانڈی کال سے نیچے رکھا جائے تو آپ کو اور کسی کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں انتہائی کمال کے آور اس نے کی ہے چار آوروں میں صرف انیس رن دی ہے اور انیس آور میں آٹھ رن دی ہے کمال چھکے بھی کھایا پان پراغ صاحب سنگلے لے رہے ہیں یار اندازہ لگائیں اندازہ لگائیں یہ کرکٹ کھیل رہے ہیں یا مزاد کر رہے ہیں آر آر والے اور آپ کہتے ہیں یہ چیمپئن بنے یہ چیمپئن منٹالیٹی ہے اگر لس جی میں خودہ ٹائپ پلئر ہے تو یہاں پہ بھی بھائی جن اوپر رہول ایسا کھیل رہا ہے مائر کھیل رہا ہے تو بھائی جن پھر یہاں پہ بھی پارڈی کال ہے یہاں پہ بھی جناب پراغ ہے یہاں پہ بھی ایک سے ایک بڑی پرچی ہے اور سینجو سیمسن رن آؤٹ ہو کے مطلب ہے جب اچھا کھیل رہے ہوں اگلے میچ میں رن آؤٹ ہو جاتے ہیں اپنے چانسز کا خود بیڑا گرہ کرتے ہیں ویری ویری ویلڈا نویش خان پچیس رن تین وکتے ہیں کمان بشنوی وز آلسو ایکسیلنٹ بس ایک وہ بچے کو آج مار پڑ گئی دو وروں میں اس نے ستائیس دے دیا اوپر سے باقی ہر بولر نے ہر بولر نے اپنا رول پلے کیا چلیں مشرا کو وکیڈ نہیں ملی دو ور میں پندرہ you will take it دس رن کی جیت ایک سو چوون میں you will always take this رادی اللہ لکنہوں نے چھوٹے رنس کی گیم تھی ایک سو چوون ہم ایکس پیکٹ کر سکتے راجستان روائلز سے جس نے آخری میچ میں توائی چیز کیا تھا ڈیفینڈنگ چیمپینز سے گجرات کے اگینسٹ اور یہی کرکٹ کا حسن ہے کہ ایک دن آپ بہت کچھ اچیف کرتے ہیں اگلے دن آپ کچھ بھی اچیف نہیں کرتے اور جوش بٹلر کی اگر میں سیدھی بات کروں کائل میرز نے بھی پچاس کیا تھوڑے سے رن اور ٹاپ آرڈر سے بھی آئے مارکس اسٹوائنس نے کس کیے دو بکٹے لیں ساید وہ مین آف دی میچ بھی ہو گئے بٹ مین ٹھنگ اس کہ رائیسطان روائل کی بیٹنگ میں میتھڈ نظر نہیں آیا آج اور جوش بٹلر جو کہ بڑی تیز بیٹنگ کرتے ہیں اور ان کے لیے ایک طرح کا کرائی ہو جاتا ہے رنہ بال کھیلنا ہم ان سے اسوسیٹ کر سکتے ہیں تیس والوں پر چالیس مگر اکتالیس والوں پر چالیس ان سے اسوسیٹ کرنا آسان نہیں ہوتا تو بہت لمبی باری کھیلی انہوں نے بہت سیٹ ہوئے لیکن اس کے بعد بکٹ تھرو کر گئے اور آل آف دا سڈن ان کے آؤٹ ہونے کے بعد نیچے سے سنجو سیمسن وہ نہیں کر پائے انلکی رہے اور اس کے بعد شمرن اٹمایر فیل ہوئے تو ریان پرانک نام کے گاؤں سے تو کبھی اچھی خبر آئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا